بائی ویلڈن این ویلڈن کونگراجولیشن پورے ہندوستان کو افغانستان کی طرف سے ویلڈن شیون ڈوبے بھائی کتنا جبردس بھائی چالیس پہ ساٹھ بریلین افغانستان کے خلاف جیت پر آج ون ففٹی ایٹ کا ٹارگٹ انڈیا نے اچیف کر کے پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں افغانستان کو شکل دے دی ہے انڈیا والے کسی کو چھوڑنی رہے مجھے تو تینوں کا تینوں میچ لگتا ہے انڈیا والی لے کے جائیں گے تو انڈیا نے بھائی نہیں ہے کوئی بہن نہیں ہے کوئی ساس نہیں ہے کوئی سسر نہیں ہے کچھ نہیں ہے جس سے اگر انڈیا بچوں کے سامنے تو بھڑے تو ایک دو ہی کھلیں گے انڈا سیڈیسلی سیڈیس کہا کہ ہمارے بولرز ہیں وہ دیکھتے ہیں کتنا اچھا پرفارم کار سکتے ہیں انہوں نے اچھا پرفارم کیا ان کو کچھ سرنس پڑے بھی لیکن جس طرح موکیش کمار اور روی بشنوئی اس کے بعد اگزر پرٹیل نے جس طرح پرفارمیس دی ہے تو ان کو ایک سوٹھانوہ رنگ میں سمجھتا ہوں کہ انڈین ٹیم کے لئے کوئی بڑا سکور نہیں تھا اور انڈین ٹیم یہ ایزلی جائے چیز کرنے کے سلائے تھے اسلام علیکم والیکم اسلام علیم بات کردیں کہ انڈین ٹیم افغانیستان پرس ٹی ٹوینٹی میچ انڈیا جیسے ایکسپیکٹیڈ تھا بیسا کھیل نہیں پائے بھر پھر بھی اوکی پرفارمنسیز نہیں ہے جی جی بالکل جس طرح سے ہمیں ان سے ایکسپیکٹیشن تھی پہلے افغانستان کی بولنگ آئی تو ہمیں تھا کہ جس طرح وہ باقی ٹیم ہو کر سٹی لنکہ جیسی ٹیم کو کبھی پچاس پر آؤٹ کر رہے ہیں کبھی ساؤت ایفریقہ جیسی ٹیم کو ورلڈ کپ کے اندر 83 رنس پر آؤٹ کر رہے ہیں اور کبھی ان کے گھر میں جا کر ساؤت ایفریقہ کو پچپن رنس پر آؤٹ کر رہے ہیں تو ہم اسی چیز کے عادی ہو چکے تھے کہ افغانستان تو بالکل ان کے سام ہم نے بچے ہیں اور پچاس آٹھ رنس پر ان کو آؤٹ کر دیں گے لیکن وہ اس طرح سے نہیں پرفارم کر پائے اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ وہ اپنوں نے میزبانی دکھائی کہ ہمارے مہمان ہیں ہمارے بچے ہم سے کھیل کر گئے ہیں ہم سے سیکھے ہیں تو ہم جو ان کو تھوڑا سا ریلیکس رکھتے ہیں اور ان کے رنس بنانے دیتے ہیں جتنا یہ کھیل سکتے ہیں تو ان کو کھیل لیں دیتے ہیں یہ ویسے میں نے فان میں بات کیا لیکن اگر دیکھا جائے ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا آریس کرک نیوز کے ایک آن ہے ویڈیو میں دوستو جس طرح سے آج بھارتے ٹیم نے ہارا ہوا مہد جیتایا ہے دوستو سیوم دیوبے کیس کریڈیٹ جاتا ہے کیونکہ پاکستانی میڈیا سیوم دیوبے کی بہت زیادہ تاریفیں کرے جو دوستو لگ رہا تھا کہ بھارتے ٹیم کا اسٹارٹنگ کچھ اچھا نہیں رہا تھا کیونکہ بھارتے ٹیم کی طرف سے روحی سرما تو رن آؤٹ ہو گئے اور سومن گل بھی آؤٹ ہو گ رہے تھے اس کے بعد بھارت کا ٹیم بہت ہی پریشر میں تھا اس کے بعد بیٹنگ کرنا ہے سیوم دیوبے جس طرح سے دوستو سیوم دیوبے نے بیٹنگ کیا ہے کمال آج باب طریقے سے بیٹنگ کیا ہے اور افغانی بالڈوں کو جم کر کوٹا ہے کتو جیسا کوٹا ہے دوستو اتنے لمبے لمبے چھکے لگا ہے کہ پاکستانی میڈیا کے ایک اکاون سے اوبگرہ سا ہے اتا لمبا لمبا ہم کوئی اس کو دیکھ کر یوراز سنگھ کی یاد آتی ہے دوستو اور پاکستانی میڈیا مط بھی دوستو انہوں نے چالیس گیندوں پر ساٹھنوں کی پاری کھیلی اور اپنے پاری کے دور انہوں نے چار چھکے اور دو چوکے بھی لگایا ہے دوستو اتنے لمبے لمبے چھکے کی پاکستانی میڈیا اس چھکے کو دیکھ کر اس کا خوست اڑ گیا دوستو پورا پاکستان میں تحلقہ مچ گیا اور کہا جارہا ہے کہ سیوم دیوبوں کے بھی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں موقع ملنا چاہیے تو دوستو آئے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کا رییکشن کیا ہوتا کی افغانستان کے خلاف جیت پر آج ون ففٹی ایٹ کا ٹارگٹ انڈیا نے اچیف کر کے پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں افغانستان کو شکل دے دی ہے جی بلکل بڑا مزا ہے آج کا میں ہی دیکھے یار افغانستان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا یہ ہمیشہ سے پاکستان کے خلاف بڑی بڑی آنکھیں دکھاتے ہیں پاکستان کے سامنے ڈانس کرتے تھے آج انڈیا نے جیسے انکتا تھا ڈانس کیا ہمیں تو بڑی خوشی ہوئی ہے ہم تو بلیف کریں آج انڈیا کی ٹیم کو سپورٹ کر رہے تھے افغانستان کے خلاف سیدھی سے بات ہمیشہ یعنی کہ ہم لوگ انڈیا کی میچز دیکھتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اور آپ جب بھی انڈیا کی ٹیم کو سپورٹ کرو گنا بلیف کرو آپ کے دل نہیں ٹوٹے گے آپ کو مزا آئے گا اور جو آج یعنی کہ تھوڑا سا اپسیٹ ہوئے روی شرما کے ساتھ وہ آئے ہیں رن کر رہے تھے رنی کر رہے تھے وہ یعنی کہ ان کا رن آؤٹ ہو گیا اگر تو روی شرما وکڑ پہ کھڑے رہتے بلیف کریں یہ افغانستان کا میں دس سے بڑا آفروں میں ختم کر کے انہوں نے مارنا تھا لیکن ان کی قسمت اچھی ہے کہ روی شرما کی وکڑ دے بیٹھے وہ بھی ہنزرے تھے یاری بڑھا گیا میرے ساتھ بلیف کریں ورنہ روی شرما جیسے وکڑ پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کا جو ٹیرر ہوتا ہے نا یہ افغانستان والوں کے گٹر گوڑوں میں بڑھ جانا تھا لیکن وہ بس آج ان کی قسمت نہیں چلی لیکن آپ یہ دیکھیں نا کامران ٹارگیٹ بھی تو کوئی اتنا زیادہ خاص نہیں تھا صرف ون ففٹی ایٹ انڈیا کے لیے کوئی ٹارگیٹ ہے اور انڈیا کے وہ بیٹنگ لائن کے لیے اس ٹارگٹ کو اچھیف کرنا میں کہ کپتان ہو وہ کہاں میچ آڑتے ہیں انڈیا والے کسی کو چھوڑنی رہے مجھے تو تینوں کا تینوں میچ لگتا ہے انڈیا والی لے کے جائیں گے تو افغانستان کا تو ہمیں پہلے بھی پتا ہے وہ کیسے ٹیم ہے کس کو نہیں پتا یار وہ بچے ہیں ان کے آگے باب باب ہوتا اور بیٹا بیٹا ہوتا اور آج اس کی پرفومنس نے ساری دنیا نے دیکھ بھی لیا اسے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم انڈیا ویسے افغانستان کا میچ اور انڈیا نے بڑے اچھے طریقے میں افغانستان کا شکرز دی تو کیا کہنا چاہیں گے کس میچ کے بعد میں انٹرو دینے سے پہلے ڈاؤل ڈروٹ جو کہ بڑے اچھے کوچھ ہے انڈیا کے ان کو ہیپٹے بٹھتے وش کروں گا جی آج اس نے پھر سے یہ ثابت کیا ہے کہ باپ باپ ہوتا ہے اور بیٹا بیٹا ہوتا ہے آج کی اس کی پرفومنس نے واقعی یقین کریں کہ دنیا کو ایران کر دیا کہ جس طرح کی انہوں نے پرفومنس دکھائی ہے آپ دیکھیں کہ افغانستان جیسے ٹیم جو کہ ان کی بولنگ بڑی زبردست سننے کو آتی ہے لیکن اس کے باوجود جو انڈیا نے بھی جو ہے وہ کمبیک کیا تھا لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اتنا بہتر پرفومنس نہیں کر پائے لیکن انڈیا کی جو ہے وہ پرفومنس آج بڑ زبردست رہی ہے لیکن تھوڑی سی مایوس کون نظر آئی سپیشلی جو آج اگر ہم انڈیا کی بات کرے جیسے کہ ان کے کیپٹن تھے روے شرما جو کہ رن آؤٹ ہوگے اور اسی طرح شمن کل کی بات کرے جن سے آج بڑی امیدیں وہ وستہ تھی کہ آج بہتر پر فارم کر پائیں گے لیکن آج ان کے آج کے میچ میں جونیر نے کافی اچھی پرفومنس دکھائی ہے اور آج کے میچ کو ون کرنے میں بڑی بہترین کہا کہ ہمارے بولا جائیں وہ دیکھتے ہیں کتنا اچھا پ پر فارم کیا ان کو کچھ سرنس پڑے بھی لیکن جس طرح مکش کمار اور روی بشنوی اس کے بعد ایک زر پر ٹیل نے جس طرح پر فارمس دی ہے تو ان کو ایک سوٹھا ہون رنگ میں سمجھتا ہوں کہ انڈین ٹیم کے لئے کوئی بڑا سکور نہیں تھا اور انڈین ٹیم یہ ازلی جو ہے چیز کرنے کے سلحہ تھا اسلام علیکم علیکم السلام کیا حالی صرف حالی اللہ ٹھیک 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 ٹ ہوتے ہیں شامی بھی ساتھ میں ہوتے تو پھر افغانستان کی ٹیم کو بھئی پچاس ساتھ رنز پر ہی آؤٹ کرنا تھا انہوں نے بڑے آرام کے ساتھ چھے وکٹو سے جیت لیا ہے اور افغانستان کے حلاف کیا کمال کی آج جو ہے بیٹنگ کیا ہے شیوم ڈوبے نے بھائی اور اس نے بتا دیا ہے کہ کم بیک کس کو بولتے ہیں کمال کی بیٹنگ اگر دیکھا جائے تو افغانستان کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پانچ وکٹو کے نقصان پر ایک سو اٹھاون رن رنز بنائے ہوئے تھے اور بہت اچھی جو ہے انڈیا کی جانب سے بولنگ کی ہے شیوم ڈوبے نے بھی اور ساتھ میں اگر دیکھا جائے تو ارشدیب سنگھ نے بڑی کمال کی بولنگ کی ہے چار عورس میں اٹھائیس اس پر مکیش کمار دو وکٹیلوں نے لی ہے چار عورس میں تینتیس رنز اور پھر اکشر پٹیل چار عورس میں تیس رنز جن میں دو کھلاڑیوں کو اکشر پٹیل نے آؤٹ کیا جہاں بھائی رحمت کو بولٹ کیا اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جیسے گ پٹیل نے آؤٹ کیا حالانکہ گرباز کا پہلے جو ہے کیچ بھی ڈراب ہو چکا تھا جہاں اس کا کیچ پہلے جو ہے وہ ڈراب کر دیا گیا تھا شیوم ڈوبے کی جنب سے لیکن اس کے بعد بھی اکشر پٹیل نے گرباز کو اتنا فائدہ اٹھانے نہیں دیا لیکن آج کے میٹ میں موقع میں چوکا کر کسی نے مارایا نا بھائی وہ مارا ہے شیوم ڈوبے نے پہلے جو ہے وہ ابراہیم کو جہاں وہ آؤٹ کیا شیوم ڈوبے نے رویٹ شرما گیا تو میں کیچ اور توٹل اگر دیکھا ج ہے تو دو آورز میں نو رنز دے کے ایک کھلاری کو آؤٹ کیا اور جب بیٹنگ کی باری آئی تو شیوم ڈوبے نے بتا دیا کہ بھائی صاحب وہ صرف آئی پیل میں نہیں جو آپ دوتا ہے بھائی وہ جہاں پر کھیلے گا جہاں پر آپ اس کو موقع دیں گے نا وہ آپ کو دوسری ٹیم کو دو کے دکھائے گا اور آج آپ دیکھیں چالیس بالے ساٹھ رنز پانچ چوکے دو چھکے اور چھکے کیا کمال کے لگائے پہلے جو ہے وہ چھکا لگایا بھائی صاحب محمد نبی کو نب چھکا تھا اور اٹھانویں میٹر کا وہ چھکا تھا یہ جب شارٹ مارتا ہے نا بھائی اتنا بڑا شارٹ کھیلتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے آئی پیل میں دوستو آپ نے دیکھا کہ کیسے پاکستانی میڈیا سیوم ڈوبے کی جمکر تعریفیں کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ جس طرح سے یہ ویٹنگ کرتے ہیں ان کا بیٹنگ دیکھ کر ہمیں یورا سنگھ کی یاد آ جاتی ہے دوستو جس طرح سے آج انہوں نے بیٹنگ کیا کیونکہ بھارتی ٹیم میں مقابلہ ہاری گئی تھی لیکن سیوم ڈوبے اور جتے سرما نے جس طرح سے آپ بیٹنگ کیا ہے اور بھارتی ٹیم کو اس سچویشن سے نکالا ہے دوستو اور بھارتی ٹیم کو جیت بھی دلائی ہے دوستو سیوم ڈوبے کی بیٹنگ دیکھ کر پورا پاکستانی میڈیا کریے انساندار طریقے سے دوستو بیٹنگ کرتے ہیں اور انہیں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں بھی موقع ملنا جائے دوستو کیونکہ یہ اتنی گجب کی بیٹنگ کرتے ہیں ان کا بیٹنگ دیکھ کے دوستو مزا پاکستانی میڈیا تو سیوم ڈوبے کی دیوانی سی ہوگئے اور کہہ رہے گی گجب کا بیٹنگ ویلڈن ویلڈن جب ورجس طریقے کا بیٹنگ ہے تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے ویڈیو کے انت پر تک کے لیے دھنی بات